اسلام علیکم والیکم السلام میرے نام عبدالصمد ہے میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں حضرت جی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نولیج اور انفارمیشن ماشاءاللہ اتنی زبردست ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں روشنی کا منار ہیں اور اس سے ہم سب اپنے اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ اللہ حضرت جی کو جزائے خیر دے اور حضرت جی کو ہر لحاظ سے ترقی نصیب فرمائے میرا سوال صرف یہ تھا کہ حضرت ابنہ ہمارے کراچی میں پاکستان میں بچوں کے سکول کلنے والے ہیں تو حضرت جی سے ریکویسٹ تھی کہ کوئی ایسی چھوٹی سی دعا بتا دیتی ہے کیونکہ اب کرونا کا بھی تھوڑا سا امپیکٹ یہاں میں موجود ہے وہ ہم صبح پڑھ کے بچوں کو بھیج دیا کریں اس کے ساتھ ایک سوال یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ نماز میں حضرت جی کا میں نے بیان سنا تھا حضرت جی نے کہا تھا کہ جب اللہ اکبر کریں تو اپنا دھیان ہر جگہ سے ختم کر لیا فوکس کریں نماز میں لیکن نماز میں پھر بھی خیالات آتے رہتے ہیں مستقل تو کوئی ایسی دعا بتا دیتی ہے کہ وہ خیالات نہ ہیں جزا کر اللہ دعاں کی درخواست ہے السلام علیکم ماشاءاللہ اور باقی جو ہے آپ نے سوال کیا ہے اس کے لیے میں پہلے بھی بتلایا تھا کہ بچوں کے لیے سورت یوسف کی آیت نمبر 64 64 نمبر آیت کے اندر آیت کا ٹکڑا ہے فاللہ خیرون حافظوں وہو ارحم الراہمین تو بچوں کے جب آپ سکول بھیجنے لگیں تو سورت فالک اور سورت ناس یہ تین تین دفعہ پڑھیں شروع میں بسم اللہ پڑھنے بعد میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تین تین دفعہ یہ پڑھنے کے بعد دونوں کو ملا کے پڑھے تو ایک ہوگا تو یہ تین دفعہ پڑھیں اس کے بعد فاللہ خیرون حافظوں وہو ارحم الراہمین سات دفعہ پڑھیں اور اول آخر میں جو ہے ایک ایک دفعہ درود شیف درود عبراہمی پڑھ لیں یہ پڑھ کے بچوں کے اوپر دم کریں فونک دیں ان کو ان کے سر پہ بدن پہ ہاتھ پھیر دیں بس یہ کر کے بچے آپ سکول بھیجا کریں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ان کو لاحق نہیں ہوگی کرونا ہو کوئی وبائی مرض ہو کوئی آفت ہو ہر طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ کر لیں گے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اس کو پابندی سے کریں اور باقی جو ہے نماز کے حوالے سے جو سوال کیا آپ نے ان کی توجہ رہے ہیں تو ہاں جی نماز کے حوالے سے جو سوال کیا توجہ کے لیے پہلی بات کیونکہ نماز میں خیال لانا برا ہے آنا برا نہیں ہے حضرت حکیم المتھانی ورحمت اللہ فرماتے ہیں خیال لانا برا ہے آنا برا نہیں اگر آپ اپنی طرح سے تکبیر تحریمہ پوری اکسوی سے کرتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہیں آپ خیال آنا شروع ہو گئے کوئی بات نہیں خود آتے تو آتے رہے آپ اس کو جائے وہ ریسپونس نہ دیں بلکہ آپ اپنی قیرات میں اذکار میں اور اپنی کیفیات میں لگے رہے اس سے یہ ہوگا کہ ان کا آنا بھی بند ہو جائے گا تو خیالات لانا برا نہیں ہے لانا برا ہے آنا برا نہیں ہے اس سے آپ پر ریشان نہ ہو اور دوسری بات آپ چاہتے ہیں کہ آئینہ اس کے لئے نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کرام سے وہ دفعہ دور رہیں گے اس کے لئے یہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سترہ مرتبہ پڑھ کے بدنوں پر دم کریں دائیں بائیں پھونک لیا کریں اس کے بعد نماز کی نیت باندھ کے اپنی نماز شروع کر لیں انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا کہ وہ انشاءاللہ برے خیال آئیں گے بھی نماز میں انشاءاللہ نماز جو ہے پوری یکسویا خوشو کے ساتھ ہوگی بہت شکریہ آزاز جی تو بہت زبادہ دست ہوگئے ماشاءاللہ